نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں دوستو آج کا جو جمانہ ہے وہ انفارمیشن کا جمانہ ہے یعنی کہ جس کے پاس سٹیک جانکاری ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اپنے کام کروا سکتا ہے اور کر سکتا ہے لیکن جس کے پاس سٹیک جانکاری نہیں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں سب پیچھے رہ جائے گا تو دوستو آپ چاہے کتنے بڑے بزنسمنی کیوں نہ ہو جائیں یا آپ ہمارے جیسے دیفنس پینسنری کیوں نہ ہو آپ کو بھی سٹیک جانکاری کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو جو ملنا ہے آپ کا جو ادھکار ہے وہ آپ کو پرابت ہو سکے اور میرے ویڈیوز کا ہمیسا یہ مقصد رہتا ہے دوستو کہ آپ کو سٹیک جانکاری آپ کو سٹیک انفارمیشن دے سکوں تو دوستو اسی ادیسے سے جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں آپ کے کئی سارے کومنٹس آتے ہیں کئی سارے سوال آتے ہیں جن کا جواب میں وہیں پر کومنٹ کے جریعے دے دیتا ہوں لیکن اس میں کئی سارے کومنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ سب کے پاس جانکاری ہونا جروری ہوتا ہے تو انہی کومنٹس کو لے کے آیا ہوں اور ساتھی ساتھ میرے ویڈیوز کا کیسے اثر ہوتا ہے کیسے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں لائیو ایک جامپل کے ساتھ سمجھاؤں گا دوستو تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ جو کومنٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ میرے واتسپ میں آیا ہوا ایک میسیج ہے جس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو کہ یہ ایک پینسنر ہے جو 2004 دسمبر کے ریٹائری تھے اور وہ پریمیچور ریٹائر تھے اس سمجھ میں پریمیچور ریٹائری کو ڈیسیبلیٹی پینسن لاغو نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈیسیبلیٹی پینسن نہیں ملا اور کہیں نہ کہیں یوٹیوب کے مادیم سے ان کو جانکاری ملی اور جب وہ پی ڈی وی کر رہے تھے سپرس مائیگریسن کے بعد تو انہوں نے اپنا پروسس کیا وہ پی تھری پروننٹ کٹیگری تھے اگرابیٹڈ تھا ان کا کیس اور آج کے ڈیٹ میں ان کا آر ای ایم بی چل رہا ہے یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ میڈیکل بورڈ چل رہا ہے ان پروگریس ہے ان کو ابھی ڈیسیبلیٹی پینسن ملنے کے کگار پر ہیں تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے جانکاری دی تھی تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوٹ کیا اور بولا ہے کہ آپ کی جانکاری فائدہ مند ہے اس لئے دیفنس پینسنر کو آپ ایسی جانکاری پہنچاتے رہے ہیں دوستو اگلا جو کومنٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو کہ دیپیس سوامی جی کا ہے سر فیملی پینسنر ہوں اور میرا ایریر کسٹوں میں دیا جا رہا ہے کوئی مارک درسن کریں دوستو اگر آپ فیملی پینسنر ہیں تو آپ کو ایک مست میں ہی ایریر ملنا ہے حالانکہ ان کو میس انڈرسٹیننگ بھی ہو سکتا ہے جو ایریر ملا ان کو فرسٹ کسٹ ان کو لگ سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے صحیح میں ان کو کسٹوں میں ایریر مل رہا ہے تو تورنت ہی سی پی گرامز سے ان کو گریونس ڈالنا چاہیے اگلا کومنٹ دوستو پرادان سنگھ جی کا ہے سر میری مدر کے ایریر میں تیرہ سی آزار نو سو پچاسی آیا ہے رینک نائک بیس سال سرویس کیا ہے دوستو آپ سب کو بتا دوں ایریر کلکولیشن کے لیے جو ڈاٹا چاہیے وہ اگر نہیں دیں گے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا انہوں نے بولا ہے کہ تیرہ سی آزار نو سو پچاسی روپے ان کے مدر کے ایکاؤنڈ میں آئے ہیں یہ ایریر ہی ہوگا اور آپ کو خود ابھی کلکولیٹ کرنا ہے کہ کس حساب سے آپ کو دیا گیا کیونکہ آپ نے پورا ڈاٹا نہیں دیا ہے آگے سے میں جو بھی پورا ڈاٹا نہیں دے گا اس کو جباب نہیں دیا کروں گا اگلا دوستو جو کہ پراکاس پٹیل جی کا ہے سر میں پری 2016 کا ریٹائری ہوں اور میں 10 مارچ کو گریبنز ڈالا تھا CP گرامز میں for correction of PPO اور مجھے daily update ملتا ہے ابھی میری file record office میں ہے thank you sir یعنی کی اب دیکھئے دوستو CP گرامز کا اثر کتنا ہوتا ہے اب انہوں نے جو گریبنز ڈالا تھا PPO میں correction کے لیے جس کا process چل رہا ہے ان کو update بھی مل رہا ہے ابھی ان کا case record میں ہے تو ایسے ہی آپ بھی CP گرامز کا استعمال سیکھ لیجئے مجھے پتا ہے کئی سارے ایسے pensioner ہیں جو انٹرنیٹ کے بارے میں CP گرامز میں گریبنز ڈالنے کے بارے میں اتنا کام نہیں کر سکتے لیکن آپ نے اپنے بچوں کا مدد لینا ہے بچوں سے کروانا ہے تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ نہ رکھے کیونکہ آج کے بچے بہت advance ہوتے ہیں وہ ضرور کر پائیں گے اس لئے آپ ویڈیوز بچوں کو دکھائیے جو کی آپ کا کام کر سکے اگلا جو کومنٹ ہے دوستو دیکھیں جو کی سنجیت کمار جی کا ہے سر میں ایکس نائیک سنجیت کمار 22 year qualifying service میں بھی OROP کا لاوارتھی ہوں اور non migrated pensioner ہوں سر میری service pension اور disability بھی ہے لیکن ابھی تک CPPC لکنو میں area credit نہیں کیا ہے آپ بتائیں کیا کروں کچھ بھی نہیں کرنا دوستو ابھی ہمارے پاس wait کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کئی سارے CPPC نے payment کر دیا ہے کئی ساروں کا payment ابھی چل رہا ہے تو آپ کو wait ہی کرنا ہے ہو سکتا ہے آگے دو چار دن میں آپ کا payment ہو جائے لیکن جہاں تک 13 مارچ کی سنوائی میں AG یعنی کہ attorney general صاحب نے جو court میں بولا تھا مانینہ court میں وہاں پر انہوں نے یہ بولایا کہ پہلا قسط 31 مارچ تک payment کا کام ہو جائے گا دوستو اگلا جو comment ہے ربی کمار جی کا ہے can you kindly update on the commutation of pension which is to be discontinued after 12 years دوستو آپ سب کو بتا دوں کہ جو 12 سال میں commutation کو ختم کرنے کا جو proposal ہے وہ ابھی تک sanction نہیں ہوا ہے حالانکہ government نے یہ بولا ہے کہ وہ ابھی بچارہ دین ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں دوستو کی گزرات سرکار نے پچھلے election سے پہلے پہلے اپنے کرمچاریوں اپنے pensioners کے لیے جو ہے 15 سال سے 13 سال کر دیا تھا commutation کا کٹنے کا آبادی تو ہو سکتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے سمیہ میں commutation کے اوپر کوئی positive بات نکل سکتی ہے ایسا میرا اندیشہ ہے تو ہمیں wait کرنا پڑے گا ہو سکتا 2024 کے election سے پہلے کچھ ایسا commutation کے اوپر آ جائے جس سے ہمیں دو سال یا تین سال کا فائدہ مل جائے تو وہ لاکھوں کا فائدہ ہوگا دوستو جتنے بھی pensioner کا commutation کٹ رہا ہے اگلا سوال دوستو ابھی سکھ کمار جی کا بینک ملے گا اور پنجاب نیشنل بینک کا کب تک آئے گا فکس ڈیٹ بتائیں فکس ڈیٹ تو میں نہیں بتا پاؤں گا فکس ڈیٹ کو ہی نہیں بتا پائے گا دوستو کیونکہ فکس ڈیٹ بتانا ابھی کسی کے بس میں نہیں کیونکہ کئی سارے سپی پی سی کا کام چل رہ ہے کئی ساروں نے پیمنٹ کر دیا کئی ساروں کا شروع بھی نہیں ہوا ہوگا تو اس لئے فکس ڈیٹ بتانا مسئل ہے لیکن ایٹ ایٹورنی جنرل صاحب نے جو جانکاری ماننے کوٹ میں دی تھی اس کے ساب سے 31 مارج کے اندر جو ہے پہلا قسط کا بھوکتان ہو چکا ہوگا اگلا سوال دوستو جو کی سوڈی جمان جی کا ہے سر میں 2008 کا ریٹائر کیا گیا ڈیسی بلیٹی کے کارن اور 1996 کو حوالدار رینک مل دا تھا کیا مجھے مل سکتا ہے بلکل اگر 1996 کے حوالدار ہیں اور 2008 میں ریٹائر ہیں تو ان کو م م پنیسمنٹ نہیں ہے جس کی بزے سن پرموشن رکھے باقی کنڈیشنز میں ان کو م م ایک جنوری 2006 کے حساب سے م م چاہیے ان کو اپنا کیس پروس کر دینا چاہیے دوستو دوستو آپ سب بتا دوں جو سپائی رینک میں بھرتی ہوتے ہیں ان کے لئے تینی ایم سی پی ہیں اس کے آگے کوئی ایم سی پی نہیں ملے گا آپ سوچو کہ سوچو اس کے اگلے تین رینک کے ہی ملے گے یہ ایم سی پی کل جو میں نے ویڈیو ڈالا تھا پردان منتری منتر 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 سپنا دوستو آپ سب سب سال پہلے سپنا دیکھا گیا تھا جس سپنے کو کئی سارے لوگوں نے اس روپی کے نام سے جانتے ہیں ہاں بی سنگتیاں ہیں وہ الگ بات ہے آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یا صحیح نہ بھی ہو تو پچاس سال پہلے جو سپنا دیکھا گیا تھا وہ جا کر 2014 میں پورا ہوا تو اس طریقے سے آج اگر ہم سپنا دیکھ رہے آنے والے کل میں وہ سپنا ساکار نہیں ہوگا ایسا آپ نہ سوچیں کیونکہ سپنے انہی ساکار ہوتے ہیں جو سپنے دیکھتے ہیں ہاں اس میں کئی سارے ایسے مانگیں جو فیجیبل نہیں ہو سکتی ہیں لیکن کئی سارے مانگیں ایسی ہیں جو بلکل ممکن ہیں اگر سرکار چاہے تو بلکل ممکن ہے تو کب کیا پرستیتیاں بن جائیں اور کب کونسی مانگ مان لی جائے اس کے لیے آپ اور ہم نہیں بول سکتے تو اس لیے مانگیں کرنا ہمارا کام ہے آگے سرکار دے نہ دے ان مانگوں پر ہمیں اڈگ رہنا ہے یہ ہمارا کام ہے تو دوستوں انہی جانکاریوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائیک آپ سے سرکار رکھنے والا بھی سہلے کہ میں پھر سے آج ہی رج ہوں گا تب تک کے لئے جہین دوستوں